الحمدللہ الحمدللہ ربنا عالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْقُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محزز سامین اے کرام غدستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرت کا بیان ہوا تھا اور یہ ہمارا عنوان تاریخ مدینہ المنورہ اس کے رمن کے اندر حجرت کی بات آئی تھی اور حسب وعدہ میں نے ایک ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے عنوان پر کچھ بات پرش کروں گا اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرکین کے کہنے کے مطابق سوک خاندان جب حجرت کر کر مکت المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور مکت المکرمہ میں صرف حضرت عبو بکت صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اس کے علاوہ وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی مجبوری سے انہیں وہاں پر رہنا پڑا تھا تو حضرت عبو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میں بھی حجرت کر کر مدینہ المنورہ چلا جاؤ حضرت عبو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی لیکن آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکت سے کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حجرت کا ساتھی یعنی رفیق سفر پیدا فرما دے کہ شاید اللہ تیرا ساتھی کوئی پیدا کر دے خیر آپ جانتے ہیں کہ مکا کی جو رونک ہوتی ہے وہ مکی سے ہوتی ہے مکی یعنے رہنے والا اگر کروڑوں کا بنگلا بھی بنا ہوا ہو اور اگر اس کے اندر رہنے والا کوئی نہ ہو تو اس پر غیرانی آ جاتی ہے وہ مکان اچھا نہیں لگتا وہ مکان خوشنما نہیں لگتا کیونکہ مکان کی زینت مکی سے ہوا کرتی ہے اسی طریقے سے مکت المکرمہ سے سوک خاندانوں کا چلا جانا یہ عیسیٰ اثر چھوڑ کے گیا تھا کہ مکت المکرمہ کی گلی کے اندر سناتہ چھا گیا تھا رونک ختم ہو گئی تھی بہت سارے صحابہ حضرت کر کے چلے گئے تو قریش کو ایک فکر سوار ہوا کہ جب صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا قربہ کر دینے کے لئے تیار یہ لوگ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گیا ہے تو ایک نیک دین آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکت المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف چلے جائیں گے تو کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا جائے اور یہ ہماری مکہ کی رونک جو ختم ہو چکی ہے اس کو واپس کیسے لائے جائے اس بارے میں ان لوگوں نے ایک مجلس منعقید کی اور یہ مجلس جہاں پر ہوئی اس مجلس کی جگہ کا نام ہے دارون ندوہ کیا نام ہے بھئی دارون ندوہ دارون ندوہ میں ان لوگ جمع ہوئے یہ جمع یہ دارون ندوہ کیا ہے سب سے پہلے مکت المکرمہ کے اندر یہ مکان قسیبین قلاب نے صرف مشورے کے لئے بنایا تھا کوئی اہم مسئلہ آئے تو مشورہ کہا کرنا اس کے لئے ایک مکان متین تھا سب سے پہلے قسیبین قلاب نے یہ مکان مشورے کے لئے بنایا تھا اور اسی میں اہم اہم مشورے ہوتے تھے اور اس کا دروازہ جو تھا اور مسجد حرام سے تھا مسجد حرام سے اس کے دروازے کے اندر داخل ہوا جاتا تھا اور بقول اللہ محلو بھی رحمت اللہ علی کے قسیب کی اولاد میں سے وہی شخص اس دروازے سے داخل ہو کر دارون ندوہ میں پہنس سکتا تھا کہ جس کے عمر چالیس سال ہو چکی ہو کتنی سال چالیس سال ہو چکی ہو لیکن ایک ابو جہل ابو جہل اس دروازے سے دارون ندوہ میں اس وقت داخل ہوا تھا جبکہ اس کی پوری داری بھی نہیں اکھ کر آئی تھی کیونی؟ داری بھی اکھ کر نہیں آئی تھی اس وقت وہ اس دروازے سے داخل ہو کر دارون ندوہ میں پہنچا تھا خیر یہ قسیب بن قلاب نے یہ مکان مشورے کے لیے بنایا تھا مشورے ہوتے تھے ایک زمانہ آیا کہ یہ مکان عبد الدار کے پاس آیا بنو عبد الدار کے پاس اور بنو عبد الدار کے پاس سے یہ مکان حکیم بن حضام کے ہاتھ میں آیا اس وقت حکیم بن حضام اسلام کے اندر داخل ہوئے نہیں تھے عباد کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئے حکم بن حضام نے حضرت معاویہ کی خلافت کا زمانہ جب آیا تو اس وقت ایک لاکھ دیرہم کے اندر اس مکان کو معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیچا تھا جب یہ مکان بیچا گیا ایک لاکھ روپیے میں اس زمانے میں ایک لاکھ دیرہم میں تو اس وقت لوگوں نے حکم بن حضام سے یہ کہا تھا کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کی شرف اور بزرگی کو ایک مکان کو بیچ کر ختم کر دیا تو اس وقت حکم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایمان لائے تھے حضرت معاویہ کی خلافت کے زمانے میں تو وہ ایمان والے تھے اس وقت حکم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھئے کہ سارے شرف اور شاری بزرگی ختم ہو گئی اب شرف اور بزرگی جو ہے وہ تقوی اور پریزگاری ہے جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہوگا جس کے اندر پریزگاری جتنی زیادہ ہوگی وہی اللہ کے مزدیگ بزرگ ہے وہ اللہ کے مزدیگ اسی کو شرف مینہ ہوا ہے ساری بزرگی مال و بولت کے بنا پر جو ہوتی تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئی خیر حکم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اس مکان کو صرف ایک شراب کی مشک کے بدلے میں خریدا تھا ایک شراب کی پھیلے اس کے بدلے میں میں نے خریدا تھا اور ابھی میں نے ایک لاکھ دیرہم کے اندر بیچا ہے اور خدا پاک کی قسم تم گوا رہنا میں نے سارا کے سارا ایک لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں خرش کر دیا یہ حکم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تو یوں کم میں سے دو ٹکے بھی نہیں نکل رہے ہیں پانچ ٹکے کیا دو ٹکے بھی نکالنا مسکن ہو جاتا ہے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ مال دنیا ان کے نزدیک کوئی عزت اور عظمت نہیں تھی سارا کے سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر لٹا دیا ارلگرد میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ دارو ندوہ کے اندر مشورے کے لیے سارے کے سارے جمع ہوئے یہ پوریش مکہ کا ایسا سمجھ دو کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا اب یہ پارلیمنٹ ہاؤس اس وقت جو جہا تھا آج کے اس زمانے میں ہمارے اس دور کے اندر اب یہ دارو ندوہ مزید حرم میں داخل ہو گیا ہے اور حرم کے اندر جتنے بھی آنے کے دروازے ہیں ان میں سے جو ایک دروازہ ہے بابز زیادہ جہاں پر یہ دروازہ بھی قائم ہے وہاں پر یہ دارو ندوہ تھا ان کا ارلگرد دارو ندوہ کے اندر اس اہم مشورے کے لیے اور مٹنگ کے لیے سارے کے سارے اکھٹے ہو رہا ہے کیونکہ کفر اور ایمان تھا ایک طرف کفر ایک طرف ایمان اور ایک طرف اسلام کی ترقی اور ایک طرف بیعتِ اقبع احسانیہ جو ہوئی اور اس کے بعد ان مشرقانِ مکہ کی نیند حرام ہو گئی اور دین کا چہر و سکون ختم ہو گیا اس ساری فکر کو ان لوگوں کو بے ہوش اور بے قرار کر دیا تھا تو اس لیے سارے کے سارے قریش کے سردار دارو ندوہ میں جمع ہوئے اب یہ جب دارو ندوہ میں جمع ہوئے اُت میں شہیبہ بن ربیہ عطبہ بن ربیہ ابو سفیان بن معویہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان وہ بھی اس کے اندر تھے تعیمہ بن عدی حکیم بن حزام وہ بھی اس وقت اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے حکیم بن حزام امیہ بن خوف ابو البختری بن حشام اور اسی طریقے سے ابو جہل بن حشام اور اس کے الہب بڑے بڑے مشرقانِ سردار سارے کے سارے یہاں پر جمع ہو گئے اس اہم مشورے کے لئے اور اہم مٹین کے لئے خیر یہاں پر جمع ہوئے اور ہر صاحبِ رائے کہ جس کی رائے وزندار رہا کرتی تھی اور جس کا آپ نے یہاں کچھ مقام اور مرتبہ ہوا کرتا تھا ان سارے صاحبِ رائے کو بھی جمع کر لیا کہ آؤ ایک اہم مسئلے پر آج ہماری مٹینگ اور مشورہ ہونے والا ہے آپ سارے کے سارے کو حاضر ہونا ہے اور اگر یہ مشورہ کرنے کے لئے دعو ندوہ کے اندر جمع ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیل کھیلا ہے ان کی زبان میں کہ جس طریقے سے وہ لوگ ایمان کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اس کی طرف لوگ مائن ہو رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے اور مکہ کی یہ رونک جو ہماری ختم ہو چکی ہے اس کو واپس کیسے لوٹایا جائے اس کے لئے آج ہم یہاں پر سارے کے سارے جمع ہوئے خیر دعو ندوہ کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی تھی اسی درمیان کے اندر ایک لمبی داری والا ہاتھ میں اصہ لے کر ایک گزرگ آیا اب یہ گزرگ کو دیکھ کر سارے کے سارے مدلس والے حران ہو پریشان ہو گئے کہ وہ یہ کون آیا جس کو کسی نے بلایا بھی نہیں ہے کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے اور یہ بڑا کہاں سے آ گیا اور یہ کون ہے کس وجہ سے آیا ہے کس لیے آیا ہے سارے کے سارے فکر میں کہ اچانک بن بلائے یہ آدمی کون آ گیا بات دراصل یہ تھی کہ یہ تھا شیطان کون تھا شیطان تھا ایک نجدی شیخ کی صورت کے اندر آیا شیطان اور ایک کون کے مطابق اس نے ریسمی اور ایک کون کے مطابق اس نے سبز چادر ہو رہی ہوئی تھی یہ اس وقت کا معزز لوگوں کا لباس ہوا کرتا تھا باوکار لوگوں کا لباس ہوا کرتا تھا یہ ایسا بہترین لباس پہن کر اس لیے آیا تھا تاکہ میری رائے کو لوگ قبول کرے کیونکہ اس وقت معزز لوگوں کی رائے کو قبول کیا جاتا تھا کہ میری رائے کو لوگ قبول کرے اس نے معزز دیباس کے ساتھ آیا تھا اب دیکھئے مشرکان مکہ کی تشویس بڑھ گئی وسوسہ بڑھ گیا کہ یہ شخص ہے کون اس کی تفتیش اس کی جستجو اس کی تلاش کے لیے لوگ بے فکر ہو گئے تو فرمایا کہ شیخ آپ ہو کون آپ کہاں سے آیا ہے کس مقصد سے آیا ہے تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نجد سے آیا ہوں کہاں سے آیا بھئی میں نجد سے آیا ہوں اور میں کبھی اس بستی کا بڑا سردار ہوں اور میں جہاں مکت المکرمہ کے اندر صرف سیرو تفریق کے لیے آیا تھا میری کان کے اندر یہ آواز پوچھی کہ ایک اہم میٹنگ داراللدوہ میں ہونے والی ہے اور وہاں کوریس کے بڑے بڑے سردار جمع ہونے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی جاؤں اور کوئی ایسی رائے اگر میرے ذہن میں آیا تو میں پیش کروں تاکہ ان لوگوں کو بھی کچھ تائید ہو جائے اور مجھے بھی کچھ سمجھ نہ ملے اس گرسے میں آیا ہوں خیر اب اس نے اپنا نجدی ہونے کا اعلان کیا یاد رکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو نجدی کیوں بتایا تھا بات دراصل یہ ہے کہ اے قریش مکہ نے جمع ہوتے وقتے کا اعلان کیا تھا کہ ہماری اس مجلس میں تیہامہ کا کوئی آدمی نہ ہونا چاہیے تیہامہ یعنی مقت المکرمہ کیونکہ مقت المکرمہ کے آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دے اس نے تیہامہ کا کوئی بھی آدمی ہماری اس مجلس کے اندر ہونا نہیں چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو نجدی بکلایا اب قریش نے سوچا کہ یہ تو نجد کا رہنے والا ہے مقت المکرمہ کا رہنے والا تو نہیں ہے تو اس کے ہمارے مشورے میں شریک ہونے سے کوئی حرد نہیں ہے تو اس کو شرکت کی اجازت دے دی خیر اب مجلس زمین مشورہ شروع ہوا کس ایجنڈے پر یہ بات ہونے والی تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا تو اب پہلی رائے آئی عبو البختری بن حشام کی طرف سے اس نے کیا رائے دی کہ میں میری سمجھ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک بند کوٹھڑی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پید کر دیا جائے جس کے اندر نہ دھوپ جائے اور جس کے اندر نہ ہوا جائے ایک وقت گزرے گا ایک وقت گزرے گا کہ وہ اپنے آپ اپنی موت مر جائے گا ہمیں مارنے کی بھی ضرورت پڑے گی نہیں یا تو پھر وہ بور و تن آ کر اشاعت دین اسلام کا جو کام کر رہا ہے وہ کام نعوذ باللہ وہ چھوڑ دے گا یہ عبو البختری بن حشام نے رائے دی جب یہ رائے سامنے آئی تو نجدی شیخ نے اس کا ویرود اور خلاف کیا کیا کہا کہ یہ تو خطرے والی رائے کیا فرمایا کہ یہ تو یہ نجدی کہہ رہا ہے شیطان کہ یہ تو خطرے والی رائے ہیں اگر آپ عیسیٰ کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اتنے کمزور نہیں ہیں اتنے بے بس نہیں ہیں انہیں پتا چلے گا کہ آقا اے مکی و مدنی کو گریفتار کر دیا ہے تو اس مکان پر وہ حلہ مچا دیں گے اور مکان کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے پھر اس وقت تمہاری بے عابر ہو جائے گی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتا یہ رائے بلکل غلط ہیں یہ نجدی شیخ نے اس رائے کو بلکل اڑا دیا اس کے بعد ایک اور آدمی پر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی رائے کو پیش کیا اس نے رائے کو کیا کیا کہ بھئے ابو البختری بن انشان کی جو رائے ہے اس رائے سے تمہیں متفق نہیں ہو اس بنا پر کہ مقتل مکرمہ کا بلک ماحول جو ہے اور سارا کے سارا درہم اور برہم ہو جائے گا میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوٹنی پر بٹھایا جائے اور پورے مکہ کے اندر گھومایا جائے لوگوں کے سامنے بتایا جائے ان کو بے عابر کیا جائے اور اس کے بعد وطن سے اس کو نکال دیا جائے یہ دوسری رائے آئی تو اس پر پی نجدی شیخ نے کہا کہ بھئے یہ بھی خطرے والی رائے کیا کہا یہ بھی خطرے والی رائے اس بنا پر کہ تم اتنے سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ اس کی زبا میں کسی مٹھاس ہے اس کی زبا کے اندر کتنی مٹھاس ہے آپ اس کو یہاں سے نکال دیں گے تو دور بستی کے اندر چلا جائے گا وہاں اپنی زبا کی مٹھاس کے ذریعے سے اس کے تو اس کے ہو کر رہیں گے دوسرے بھی اس کے ہو جائیں گے اور پھر سامنے ایک طاقت بن جائے گی تو مقتل مکرمہ پر حملہ کر دیں گے پھر تم کو یہاں سے نکال دیں گے یہ رائے بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب نزدی شیخ نے یہ دوسری رائے کے بعد خلاف کر دیا تو مجمع سائرہ کے سائرہ کہنے لیا کہ یہ بڑا کوئی اچھی رائے والا لگتا ہے اور بہترین رائے کا مالک لگتا ہے بڑا تجربہ کار لگتا ہے سمجھ میں آتی کہ یہ رائے بھی بیکار ہے اب دو رائے ہو گئی اب بولا ابو جہل بن ہشام ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں میری امید ہے کہ میری رائے سے بڑھ کر کوئی رائے نہیں ہو سکتی تو فرمایا کون سی رائے تو ابو جہل بن ہشام کہنے لگا کہ میری رائے کے ہر قبیلے والا ایک ایک نوجوان بہدور بھی ہو طاقتور بھی ہو لیڈر بھی ہو اس کو کھڑا کیا جائے ہر قبیلہ اپنا ایک نوجوان پیش کرے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی دی جائے اور صبح ہوتے ہوئے یعنی آج رات ہی کو یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ سارے کے سارے مل کر سارے قبیلے کے نوجوان مل کر ایک حصات کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور آپ کو قتل کر ڈالیں یہ رائے دی کس نے دی بھئی ابو جہل بن عیسیٰ دریان میں ایک بات کے دوں جو میرے نبی کے قتل کا مشورہ دے رہا ہے ابو جہل اللہ تبارک و تعالی نے بزوائے بدر کے اندر اسی کو قتل کر دیا اسی کو قتل کروا دیا یعنی نبی کے قتل کا مشورہ دے رہا ہے بزوائے بدر کے اندر ابو جہل ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے قتل کروا دیا خیر تو یہ ابو جہل کی رائے آئی کہ اب اس میں کیا ہوگا کہ سارے قبیلے کے نوجوان ایک ساتھ میں حملہ کریں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ عبد منافع وہ ایک قبیلہ اس سارے قبیلوں کا مقاملہ میں ہی کر سکے گا تو ان کو مجبور ہو کر دیت لینے پڑے گی خون بہا جو ہوا ہے اس کی قیمت لینے پڑے گی تو ہم قیمت دے دیں گے ان کو اور جان اپنی چھوڑ جائے گی جب یہ رائے دی تو نجدی شیخ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی رائے ہو سکتی نہیں ہے کیا کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی رائے ہو سکتی نہیں ہے یہ بہت بہترین رائے اسے ابو جہل کا حوصلہ بھی کچھ بڑا اور نجدی شیخ کا اتفاق ہوا یہاں پر مولانا عدری صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا ہے بڑا بہترین نکتہ لکھا ہے کہ ابو جہل کی اس رائے پر شیطان خوش ہو گیا کیوں خوش ہوا وجہ کیا تھی خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شیطان کو معلوم ہوا کہ میرے شاگردوں میں سے ایک شاگردیسہ نکلا کہ اس کا مکروہ فرد اس منزل تک پہنچا ہوا ہے جہاں تک میری رسائل بھی نہیں تھی یعنی جو میں نے بھی نہیں سوچا تھا شیطان کی میں نے بھی نہیں سوچا تھا ایسی سوچ اس کی کہ وہ نبی کے قتل پر آ گیا خیر اب یہ رائے جب آئی تو سارے کے سارے متفق طور پر تیار ہو گئے اور یہ بالپاس ہو گیا کہ بھئی عمل یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے خیر لیکن ان عقل کے حقوں میں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم تیرہ سال سے نبی کے ساتھ رہے ہیں اور نبی اور اس کے مطبعین کی تعداد بہت کم ہے تیرہ سال سے ہم مقابلہ کر رہا ہے پھر بھی ہم گالیب نہیں آئے پھر بھی اب گالیب نہیں آئے وہ اکیلا اس کے مطبعین تھوڑے ماننے والے تھوڑے پھر بھی ہماری پکڑ اور ہماری گریفت کے اندر نہیں آئے تو اس عقل کے باردانوں کو یہ پتا نہیں چلا کہ اس طاقات کے پیچھے بھی کوئی طاقات ہے اس طاقات کے پیچھے بھی کوئی طاقات ہے اگر انہیں پتا ہوتا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو کبھی یہ نہ سوچتے خیر یہاں پر یہ مشورہ ہوا اور یہاں پر یہ مجلس ختم ہوئی اور مجلس ختم ہو کر دارن ندوا کی یہ مجلس پوری ہوئی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہی لے کر بیت دیا میرے آقا کے پاس اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے خدبے کے اندر تلاوت کی کیا آیت کریمہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یاد کیجئے جب دارن ندوا کے اندر مجلس ہو رہی تھی میٹن لگی ہوئی تھی ایک رائے آئی تھی کہ آپ کو قید کر دیا جائے ایک رائے یہ آئی تھی کہ آپ کو قتل کیا جائے اور ایک رائے یہ آئی تھی کہ آپ کو جلاوتاً کر دیا جائے اللہ فرماتا ہے وہ تدبیر کرتے ہیں اور کریں گے اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور کرے گا اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فورا دارن ندوا کا جو پروگرام تھا کہ کیا کیا رائے وہ سارا کے سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حلط جبریل علیہ السلام بتا دائے کہ میرے محبوب یہ مشورہ ہوا ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں یہاں لفظہ آیا مکر کا مکر کس کو کہتے ہیں وہ سمر لیجئے پھر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں مکر کہتے ہیں ہر ایسے ہیلے اور تدبیر کو کہ جس سے مقابل شخص کا جو ارادہ ہو وہ ارادے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اس کو کہتے ہیں مکر اب دیکھو یہ مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور مکر بورا بھی ہوتا ہے اگر مقصد صحیح کے لیے مکر استعمال کیا جائے تو یہ ہیلہ اور تدبیر تو مکر محمود بھی ہے اور اچھا بھی ہے اور اگر کسی مقصد بورے کے لیے اگر یہ مکر استعمال ہیلہ اور تدبیر استعمال کیا جائے تو وہ مکر بورا بھی ہے اور مضموم بھی ہے تو مکر کے دونوں مقصد ہو سکتے ہیں اچھا بھی ہوتا ہے اور بورا بھی ہوتا ہے اس لیے مکر کے نسبت قرآن کریم نے کبھی انسان کی طرف کی اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جہاں بھی مکر کے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہے وہاں وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں مکر مضموم یعنی بورے مکر کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا بورے مکر کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں بھی جو مکر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ بہترین مکر ہے اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا کوئن ہوگا لیکن آگے مولانا شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات اور نکل کی کہ دیکھو یم قرون یہ مضارع کا سگا ہے مضارع کا سگا آپ اسے سمجھ لیجئے کہ مضارع کا جو سگا ہوتا ہے اس کے اندر حال اور مستقبل کے معنی ہوتے ہیں ورطمان کار اور بھوشیہ کار دونوں کے معنی ہوتے ہیں تو یم قرون کا معنی یہ ہوا کہ کافیر تدبیر ابھی بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہے ہیں سمجھا ہی بات ابھی بھی کرتے ہیں قیامت تک کرتے رہے ہیں اللہ اشارہ سمجھا رہا ہے انتا مانکو کیونکہ قرآن ہے وہ کہاں تک ہے قیامت تک کے لیے کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں تھا قرآن کریم قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہے اور اسے ایمان والوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ ایمان والوں کافیروں کا مکر قیامت تک تمہارے خلاف جاری رہے گا تمہیں نقصان پوچانے کی تدبیر وہ کرتے رہیں گے لیکن سمجھ لو وَيَنْكُرُوا اللَّهِ ان کے مکرہ کے سامنے اللہ کا مکرہ بھی ہوگا لیکن اللہ کا مکرہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو سچے مسلمان کس کے ساتھ ہوگا وے تو کافیروں کی طاقت ہمارے خلاف استعمال ضرور ہوگی قرآن کے رہے ہوگی لیکن اگر ہم سچے مسلمان بن کر رہے پکے ایمان والے بن کر رہے تو اللہ کہتا ہے وَيَنْكُرُوا اللَّهِ تو میرا مکرہ ان کے مکرہ کو کارڈ دارے گا اور میری مدد تمہارے شامیر حال ہو جائے گی وَاللَّهُ خَيْرُوا مَاکِرِينَ اللہ سے بہتر کوئی مکرہ تدبیر کرنے والا نہیں ہے اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اندہ جمعہ کو پیش کروں گا وَآخر دعوانا الحمدللہ